السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علیہ السلام اکٹیو پر امید ہے آپ تمام حضرات بخیر و آفیت ہوں گے داعی اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہ ام کو تقریباً دو سال کا عرصہ جیل میں بند رکھا گیا حال ہی میں چند دن قبل حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کی باعزت رہائی ہوئی الحمدللہ حضرت کے ساتھ جیل میں کس طرح کا سلوک کیا گیا حضرت نے اس پر کیا بیان دیا ہے پوری خبر تفصیل سے بتائیں گے آپ حضرات اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور دیکھنے کے بعد شیئر ضرور کریں دراصل ایک عالمی دین ہے حضرت مولانا ڈاکٹر رضیل اسلام ندوی صاحب انہوں نے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہ ام سے ملاقات کی اور پوری تفصیل اپنے فیس بک اوفیشل اکاؤنٹ پر شیئر کی ہم انہی کی یہ تحریر آپ حضرات کی خدمت میں آڈیو کی شکل میں رکھ رہے ہیں لکھتے ہیں ہم مدرسہ صاحب علیہ السلام پہنچے تو وہاں مولانا کلیم صدیقی صاحب سے ملاقات کے لئے آنے والوں کی بھیڑ تھی لیکن یہ دیکھ کر اتمنان ہوا کہ وہاں مولانا زبیر ندوی مولانا مسرط علی ندوی اور دیگر اساتیدہ موجود تھے امید بندی کہ حضرات آسانی سے ہماری ملاقات مولانا سے کروا دیں گے انہوں نے پہلے ہماری خاطر توازو کی پھر ایک حال میں پہنچا دیا جہاں پچاس سے زائد لوگ پہلے سے موجود تھے اور فرش پر بیٹھے ہوئے تھے مولانا یعنی کلیم صدیقی صاحب داماد برکات ام تشریف لائے ہم نے ان سے معانقہ کیا وہ ہمیں لے کر ایک طرف بیچھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے اور ناستہ لگانے کا حکم دیا ہم نے عرض کیا مولانا ابھی آپ کے یہاں ہی ہم نے ناستے سے فارغ ہوئے ہیں لیکن انہوں نے کہا ہم نے نہیں دیکھا ہمارے سامنے بھی کچھ لیجئے بھائی انعام رحمان خان نے کہا مولانا ہمیں آپ کے بارے میں بہت تشویش تھی کچھ احوال سنائیے مولانا نے فرمایا گرفتاری کے بعد پندرہ دن پولیس کی ریمانڈ پر رہا لیکن افسران کا رویہ بہت عزت و احترام کا تھا ایٹی ایس کے ہٹ نے ابتداہی میں کہہ دیا تھا کوئی آپ سے بدکلامی کرے تو مجھے بتائیے یہاں تک کہ اگر کوئی آپ سے تم کہہ کر بات کرے تو بھی مجھے خبر کیجئے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا پوجھ گش کے دوران میں آپ جی آپ جتنی دیر بی کرنے کا موقع دیں گے مولانا نے جیل کے حالات بھی بتایا انہوں نے فرمایا جیل کے زوابط کافی صدار زوابط میں کافی صدار ہوا ہے تمام قیدیوں کے ساتھ ایک سام برتاؤ کیا جاتا ہے کھانے کا میعار بھی اچھا ہوا ہے کوئی شکایات سامنے آئیں تو انہیں دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مولانا سے دریافت کیا گیا کیا جیل میں دوسرے قیدیوں سے ملاقات کا موقع دیا جاتا ہے مولانا نے فرمایا ایک بیریک میں جتنے قیدی ہوں وہ مل سکتے ہیں انہوں نے م غیر مسلم قیدی بھی ہمارا بہت خیال رکھا کرتے تھے ہم جماعت سے تراوی کی نماز پڑھتے تھے تو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے اور کونے میں دوبک جاتے تھے ہم ان سے کہتے کہ آپ لوگ ایک طرف لیٹے رہے لیکن ہم لوگ جب تک نماز پڑھتے وہ لیٹ نہ پسند نہیں کرتے تھے بھائی انعام الرحمن نے دریافت کیا کیا جیل کے اندر رہتے ہیں باہر کے حالات جاننے کا موقع رہتا ہے انہوں نے جواب دیا جیل میں اخبارات آتے ہیں ان سے باہر کے خبریں م ملتا ہے مولانا کے پاس بیٹھنے کی مزید خواہیز تھی لیکن ملاقاتی برابر آتے جا رہے تھے اور جگہ تنگ پٹ رہی تھی اس لئے ہم نے اٹھ جانا مناسب سمجھا مولانا کی صحیح کچھ متاثر لگ رہی تھی لیکن ان کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ انہوں نے قید کے ایام ہمت اور حوصلے سے گزارے ہیں رخصت ہوتے ہوئے ہماری زبان پر مولانا کے لئے دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت بخشے اور انہیں تمام الزامت سے بری کر دے حضرت کے لئے اور تمام بے خصور قیدیوں کے لئے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو باعزت رہائی بی نصیب فرما دے ویڈیو کو لائے کر دیں اور شیئر خوب کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اگر آپ بھی کسی جسمانی امراض سے خاص طور پر شادی کے متعلق امراض سے پریشان ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تماملناڑ کے پرنامبر سے تعلق رکھنے والے حضرت حکیم ناصر الدین صاحب دامت برکاتہم سے آپ اپنا علاج کروا سکتے ہیں جن کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے بہترین شفاہ عطا فرمائی ہے جو آپ کے لئے دوا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں گے پورے ہندوستان میں کہیں بھی کھر بیٹھے سکرین پر دیئے گئے نمبرات پر رابطہ کر کے آپ براہ راست حضرت سے بات کر کے اپنی دوا اپنے ہی گھر پر منگوا سکتے ہیں تو دیر کی اس بات کی ابھی سے رابطہ کیجئے